ایک چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں میں نے خود ایک ٹیکنیکل ماہرین سے اس پہ بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اس کی ڈیزائن بنائی ہے یہ گوگل نزمین پہ نہیں بنائی ہے گوگل کے نقشے سے بنائی ہے تو اس لیے وہ گوگل کا نقشہ انہوں نے سامنے رکھے لکی رہے ہیں کینچی ہے تو یہ تھا ایک مزاق ہے تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی پراجیکٹ کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ انسپیکشن ٹیم کی ریپورٹ اگر اتنٹک نہیں تھی تو یہ وزیراعلا کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے اور وزیراعلا نے اگر ابھی تک اس کی تردید نہیں کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنٹک ریپورٹ ہیں تو ان کو چاہیے پرویس خٹک کو کہ وہ عدالت جائے وزیراعلا کے خلاف جو انسپیکشن ٹیم ہے اس کے خلاف جہاں تک آپ نے بات کی ہے سیاسی جماعتوں کا تو ایک جرگہ بنائے وہ اے پی سی نے یہ جرگہ ہے ہم اس کی بھی تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کی حسن افضائی کرتے ہیں ان کو بھی ہم دعوت دیں گے لیکن یہ اسی طرح بیٹک ہوگی سیاسی جماعتوں کی اور تمام سٹیک ہولڈرز کی اور اے پی سیز ہوں گی تو انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا مرحالہ ایک کھولیکٹیو ایک سٹرونگ پروٹیس کی طرف جائے گا تو یہ ایک ہی مشن کے لیے ایکٹیویٹی ہے میں سمجھتا ہوں ہماری اے پی سی کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ ایک طاقتور پروٹیسٹ اس حکومت کے خلاف کریں اور اس کے جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ ظلم پشاور کے تاجر طبقے کے ساتھ پشاور کے شہریوں کے ساتھ خوبصورت پشاور شہر کے ثقافتی ورسے کے ساتھ کیا ہے اس کی گریبانوں میں ہم ہاتھ ڈال سکیں میں نے اپنے لیگل ٹیم کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کا جائزہ لیں کہ ہم کن کن ایشیوز کے اوپر کن کن چینلز کو استعمال کر سکتے ہیں عدالت کے حوالے سے ہم سب سیاسی جماعتوں کو ایک لائے عمل پر متفق کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے علاوہ جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے ہمارا جو ٹریڈرز ہیں چیمبر آف کومرس ہیں اور اسی طرح کے جو دوسری ایسوسییشنز ہیں پشاور کے جو پشاور کے سٹیک ہولڈرز ہیں خصوصاً یہاں بچوں کو جو سکول جاتے ہیں ہسپیٹرز کے اندر جو مریض آتے ہیں سب متاثر ہیں تو ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پوائنٹ ایک پلٹ فارم دینا چاہتے ہیں اور تمام سٹیک ہولڈرز کی کلیکٹیو ایفرٹ کو ہم ویلکم کریں گے